بدھ بچپن سے ہی تھوڑے سے ویراغی قسم کے بیتے تھے ان کی کنڈلی دیکھ کے ایک جوتشی نہیں بتایا بھی تھا ماتا پیتا بہت پریشان تھے شد دو دن ان کے پیتا کا نام تھا ماتا پیتا نے بہت کوشش کی کہ اس بچے کا من ویرکت نہ ہو اچھا محل بنوایا ساری سوگدھائیں دی جیسی بدھ تھوڑے سے کشورا وصہ میں آئے اس سمائے کی دنیا کی سب سے خوبصورت مہیرہ سے لڑکی سے یا شودھرا سے اسی شادی کروا دی یا شودھرا کے پتا نے کافی اگزام لیا بندھ جی کے اس سالے اگزام میں پاس ہوئے تب جا کے شادی ہوئی ایسے نہیں ہوئی شادی ہوئی تو بندھ میں ٹھیک تھا رمے رہے اس زیمن میں بیٹا ہوا ان کا را ہوئی اب بندھ کی ویرکتی کا داؤ بڑھتا جا رہا تھا انتیس سال کی عمر کے آس پاس ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک مرد ویرکتی کو دیکھ لیا ایک بوڑے کو دیکھا ایک بھگھاری کو دیکھا بیمار کو دیکھا ویرکت ہو گئے اور ان کا منور گھر چھوڑ دوں گیان کی خوج میں چلا جاؤں اب گیان کی خوج میں جائیں ان کو پتا ہے کہ بھائی میری پتنی بھی ہے میرا بیٹا بھی ہے راجی بھی ہے کیسے چھوڑ دوں چھوڑنا ضروری ہے اندر کی آواز ہے کہ چھوڑو تم اس چیز کے لیے نہیں بنے ہو تمہارا سوا دھرم کچھ اور ہے باہر کی ذمہ داری ہے کہ چھوڑ نہیں سکتے میں نوان کرتا ہوں کہ بندے نے شاید اپنے پتا جی سے کہا ہو کر بھی کہ پتا جی میں بہت پریشان ہوں چھوڑنا چاہتا ہوں تو پتا نے سمجھا وہ جا کے منع کیا ہو گا کہ بیٹا شعبہ نہیں دیتا ایسا مت کرو ہو سکتا ہے پتنی سے بھی بات کی ہو پتنی نے بھی کہا ہو کہ یہ کیا بات ہوئی سب کا جیون تم پہ ٹکا ہے بچہ بھی بستر سے بھی نہیں اترا ہے ابھی تو چلنا میں نہیں شروع کیا ہے تم ایسی بات کر رہے ہو اس کا ذکہ نہیں ملتا ہے تحاس میں کہ یہ بات ہوئی کی نہیں ہوئی اور ایک دن بندھ نے تائے کیا اور وہ آدھی رات کو پتنی اور بیٹے کو سوتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے اس کو بودھ پرمپرہ میں مہا بھینش کرمان کہتے ہیں بندھ کا اپنی گھر سے نکل جانا اب بندھ چلے گئے ہیں لیکن میسری شرن گپت یشودرہ کے پرسپیکٹیو سے بندھ کو دیکھ رہے ہیں یشودرہ بہت پریشان ہے بھائی پتی چلا گیا ہے بچے کا پتا چلا گیا ہے مزاق تھوڑنا ہے راجہ پریشان ہے کہ ان کا اترہ زکاری چلانیا ہے یشودرہ اتنی پریشان ہے بہت لمبے سمیں تک چھند آتے لیتے ہیں کہ وہ کتنی بے چین ہیں کتنی پریشان ہیں لیکن یشودرہ کی سب سے بڑی پریشانی اس بات سے نہیں کی بندھ چلے گئے اس بات سے ہے کہ بنا بتائے چلے گئے بھروسہ نہیں کیا اور وہ اپنی سہیلی سے کہتی ہے صدی ہے تو سوامی گئے یہ ہے گورو کی بات مجھے گروہ ہے کہ میرا پتی تمہیں مہان کھام کے لیے گیا ہے صدی ہے تو سوامی گئے یہ ہے گورو کی بات پر چوری چوری گئے یہی بڑا بیاغات سکھی وہ مجھ سے کہہ کر جاتے کہہ تو کیا وہ مجھ کو اپنی پتھ بادھائی ہی پاتے کیا میرا سر رکتی ان کا اس کے من میں یہ ملال ہے کہ بینا بتائے چلے گئے وہ اس بھاو کو لٹ گو نہیں کر پا رہی ہے پریشان ہے پھر بدھ کو گیان ملا چھے سال کی تفسیہ کے بعد بودھ گیا میں بودھ گیا میں بودھ گیا میں بودھ گیا میں بودھ رکشنی سے گیان ملا بات فیل گئی جو پانچ شش بدھ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان کے برے وقت میں انہی پانچوں کو بدھ سے سے پہلے گیان دیا سارنات میں جس کو دھرم چک پرابرتن کہتے ہیں بودھ کی خیاتی بڑھنے لگی شدھوڈن نے بودھ کے پاس اپنے بیٹے کے پاس کئی لوگوں کو بھیجا یہ کہنے کے لیے کہ بھائی یہاں بھی تو آؤ ہم سے بھی تو ملو بودھ کا ایسا پرطاب تھا کہ جو ان کے پاس جاتا وہ بودھ میں شرنم گچھا میں ہی ہو جاتا واپس ہی نہیں آتا تو پھر شدھوڈن نے بودھ کے بچپن کے دوست کو یہ کہہ کہ بھیجا بھائیہ میں جانتا ہوں تم واپس نہیں آوگے پر پربھاویت ہونے سے پہلے بول دینا کی پاپا یاد کر رہے تھے تو وہ گیا تو اس سے وائدہ نہیں بھائیا ہوتا گیا بودھ کے سنگ میں دیکھشت ہو گیا پر وائدہ نہیں بھا دیا تو بودھ نے کہا ضرور جاؤں گا پیتا جی کے آگے تو جاؤں گا ہی جاؤں گا بودھ پہنچے اپنے کپل بستو جو اپنے علاقہ تھا وہاں پہنچے پورے کپل بستو میں نیپال صدھار سنگر سے نیپال جائیں گے تو نیپال بورڈروں پہ ہی کپل بستو ہے میں دیکھنے کیا تھا وہ جگہ جہاں بودھ پیدا ہوئے سے بڑا سندر سان ہے آپ بھی جا کے دیکھیں گا بھی تو بودھ پہنچے رات کو ایک دھرم شالہ میں روکے اب وہاں حلہ مچ گیا کہ راجہ کا بیٹا دھرم شالہ میں بودھ نے کہا بھائی میں دیکھو راجہ کا بیٹا بن کر نہیں آیا ہوں میں بودھ بن کر آیا ہوں صبح اٹھ کے بھیکشہ مانگنے لگ گئے اسے لاکے میں اپنے پیتا کے راجہ میں پیتا نے سرپیٹ لیا کہ بھائی کیا سر رہا ہے پھر بودھ نے سوشا بیجوائی کہ میں بودھ ہوں بیٹا ہوں سانیوک سے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ملنے کے لئے پر میں بودھ ہو کے آیا ہوں میری چریا ہے نیم ہے میں بھیکشہ سے ہی جیدن جیتا ہوں ٹھیک ہے پیتا جنیاں کا چڑپویں بیعتنے پھر بودھ رہے پیتا سے ملنے پیتا سے ملے سب سے ملے بھری صبح میں لیکن یہ شہدرہ نہیں ہے ہی ملنے کے لئے لیٹ گو نہیں کر پا رہے تھے اس کے مند میں دھرد تھا چھپ کے کیوں گیا بتا کے جاتا بودھ نے پوچھا پیتا سے کہ یہ شہدرہ کہاں ہیں وہ لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ اگر بودھ ملنا چاہیں گے تو کھو دی ملنے آئیں گے مجھ سے میں کیوں جاؤں گے بھائی آتمہ سممان بھی تو کوئی چیز ہے میں کیوں ملنے جاؤں گے تو بودھ ملنے گئے سوچی ایک کمرے میں یہ شہدرہ بیٹھی ہیں رہول ساتھ میں اب رہول تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے چھ ساتھ سال کا ہے بودھ گئے ہیں اب آپ کے من میں رہے کہ بودھ وہاں جا کے بولیں گے سوری میں نے گرت کیا آئی ہرٹ یو آئی ریئیلی فیل سوری بودھ ہے وہ بودھ وہاں جا کے کیا بولنے ہیں پتا ہے بھیکشام دے ہی بھیکشا دو اور یہ شہدرہ کتنی مہان مہیلا رہی ہوگی اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ باپ کی ہاتھ میں دے دیا لیٹ گو کا اس سے مہانودہرن دنیا کے اتحاس میں نہیں ہے کہ چلو آخر تم نے آکے جھگ کے کچھ مانگا تو سہی اس کی جتنی ایگو تھی اہنکار تھا سب وگلت ہو گیا اور جو عورت پریشان تھی کہ مجھ سے بنا بتائے گیا اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا کہ اس کو لے کے جاؤ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم مہان کام کر رہے ہو اور تم مہان کام کر رہے ہو تو میں کیوں میچ میں آؤں گی بھائی میرا پتی مہان کام کر رہا ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے اور تمہاری اس خوشی میں میں کیوں پیچے ہٹوں بس مجھے بھروں سے ملے کے جاتے تو اور خوش ہوتی